بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی کے یا سیدی یا رسول اللہ السلام علی کے یا سیدی یا حبیب اللہ تمام سننے والوں کو میرا سلام میں ہوں رانعظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں رانعظیم افشل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج دوستو بڑی اہم ترین خبریں ہیں عید کا دوسرا روز ہے سیاست کرما کرم ہے سیاست میں تیزی ہے اور سیاست میں اس قدر تیزی ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے سیاستدانوں کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں حکمرانوں کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں حکمران اتحاد آپس میں ہی ایک دوسرے کے ساتھ دستو گریبا ہے بظاہر حکمران اتحاد لگ رہا ہے کہ جیسے کٹھیں ہیں لیکن میں آپ کو یہ تصدیق شدہ خبر دے رہا ہوں کہ حکمران اتحاد جو ہے وہ بالکل فارق ہو چکا ہے چونکہ بجٹ منظور عید گزر گئی فائنل میٹنگ ہو گئی حکومت کے جانے میں چند نمہیں رہ گئے چند گھنٹے چند دینیاں چند ہفتے کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں لیکن حکومت چاہ رہی ہے اور پی ڈی ایم کی حکومت جاتے جاتے آپس میں اس قدر اختلافات کا شکار ہو گئی ہے کہ اب اس حکومت کا واپس اقتدار میں آنا ممکن نہیں ہے باؤ جی جن کی جولائی میں وطن واپس کی تیاری ہو رہی تھی یہ تیاری بھی کچھ مانت پر گئی ہے باؤ جی جن کے ابدالے کہا جا رہا تھا دبائی یا سعودی عرب سے وہ بہت اکثر واپس آئیں گے لیکن میری اطلاع کے مطابق وہ واپس لندن جا رہے ہیں بہت سی اہم ترین اطلاعات انہیں مل چکی ہیں بہت اہم ترین انکشافات ان کے سامنے بھی آ چکے ہیں جس کے بعد ان کے چہرے پر بھی انتہائی درجے کی مایوسی جا چکی ہے عمران خان جس کو بالکل مائنس کرنے کی تیاری ہو رہی تھی عمران خان جس کی جماعت کو ختم کرنے کی تیاری تھی جس کے بہت سے لوگوں کو توڑ لیا گیا بہت سے لوگوں کی شمولیت کرا لی گئی بہت سے لوگوں سے بیانات لے لیے گئی بہت سے لوگوں سے بہت سے چیزیں کر لی گئی پولیس سے لے کر سیاستدانوں نے سب نے اپنا اپنا فرض ادا کیا فرض کس چیز کا عمران خان کو زیرو کرنے کا تحریک انصاف کو ختم کرنے کا لیکن عید کے دوسرے روز بھی حکومت کے لیے بوری خبر یہ آئی کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو پھر حکومت کا امید بار اس کا جیتنا تگرے امید بار کی میں بات کر رہا ہوں حکومت کے تگرے ترین امید بار کا جیتنا بھی ممکن نظر نہیں آئے گا خبر دے رہا ہوں اس ریبورٹ کی روشنی میں مہنگائی بے روزگاری لورڈ شیڈنگ اور عید پر عوام غربت کے آگ چکی میں پسے ہوئے عوام کا شور مچانا عوام کا عید کے روز لورڈ شیڈنگ کے بعد لورڈ شیڈنگ نہ کرنے کے واضح کے باوجود کئی کئی گھنٹے لورڈ شیڈنگ برداشت کرنا اور اس کے بعد ایک اور سروے ہوتا ہے عوام سے بوچھا جاتا ہے کہ آپ نے عید کیسے منائی عید پہ آپ کو کتنی خوشیاں ملیں آپ کو عید پر حکومت سے جت وقواتی وہ پوری ہوئی یا نہیں کیا آپ اسی حکومت کے پسند کریں گے اس نے تنہاؤں میں اضافہ کر دیا اس نے فلان کر دیا فلان کر دیا تو مزے کی بات آپ کو دے رہا ہوں حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی کیوں بچ گئی کہ حکومت کے خلاف پھر عید کے دوسرے روز ملنے والے سروے ریپورٹ میں یہ واضح طور پہ آ گیا کہ ہر پانچویں گھر میں حکومت ہر پانچویں فرد جو ہے وہ بقاعدہ تو حکومت کے خلاف کھرا ہوتا ہے ہر دوسرا فرد جو ہے وہ حکومت کو ووٹ نہ دینے کا کہہ رہا ہے اور ہر تیسرا فرد جو ہے وہ یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ اس کا ووٹ جو ہے وہ تحریک انصاف کو جائے گا اکثریت تحریک انصاف کے ساتھ ہے جبکہ دوسرے نمبر پر کوئی بھی حکومتی سیاسی جماعت نہیں ہے حکومتی سیاسی جماعت کے ساتھ وابستہ تمام کے تمام سیاستدان تمام کے تمام ارکان اسمبلی تمام کے تمام وزراء تمام کے تمام برے نام آنے والے دنوں میں پاکستان کی سیاست سے آؤٹ ہونے جا رہے ہیں پاکستان کی سیاست سے عوامی طور پر ان کو ووٹ نہ ملنے کے حوالے سے خطرے کی گینٹی بچ گئی ہے اور میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کپتان کو نہل کر دیں کپتان کو گرفتار کر دیں لیکن ہر صورت میں کپتان کی حکمت میں عملی جیت گئی ہے خبر دے رہا ہوں کپتان کی حکمت عملی جیت گئی ہے کپتان دوبارہ اقتدار میں کپتان کی جماعت آئے گی کپتان کو گرفتار کر لیں جو مرضی کر لیں لیکن اقتدار کے دروازے پی ٹی آئی کے لیے بند نہیں ہو سکتے یہ میرے پاس صرف خبر نہیں میں نے تصدیق کی ہے یہ تصدیق خود حکومت پہ موجود بہت سے افراد نے ہمیں کی ہے عید کے روز میں یہ جن لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں ان تمام کے تمام نے اس بات کی تصدیق کی کہ پہلی عید ہے کہ ہمارے ڈیروں پر ہمارے دفاتر میں لوگوں نے ہمیں عید ملنا گوارہ نہیں کی وہاں سی جگہوں پر ہم پر آوازیں کسی گئیں وہاں سی جگہوں پر ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ جو کر رہے ہیں ووٹ آپ کا نہیں ہے پی ڈی ایم گئی پی ڈی ایم فارغ پی ڈی ایم کے تمام منصوبے ان کے گلے کی خڑی بند رہی ہیں اب پی ڈی ایم کیا سادش کھا رہی ہے میرے پاس اطلاع یہ ہے آپ پی ڈی ایم سادش یہ کر رہی ہے کہ چار تاریخ کو جب کپتان اسلام آباد اپنی تاریخ پیشی پر جائیں تو کسی نہ کسی صورت میں کپتان کو وہاں پر گرفتار کیا جائے کسی نہ کسی صورت میں کپتان کو پکڑا جائے کسی نہ کسی صورت میں کپتان کو اندر کیا جائے کسی نہ کسی صورت میں کپتان کو منظر سے غیب کیا جائے کیونکہ پی ڈی ایم یہ سمجھ چکی ہے کہ اس کے بغیر کسی صورت میں بھی وہ الیکشن میں نہ جیت سکتے ہیں نہ الیکشن میں آ سکتے ہیں اور نہ الیکشن میں ان کی کوئی وقت ہوگی تیسری بری خبر دے دو تیسری اور بری خبر یہ ہے باؤ جی نے واضح طور پر پیغام دے دیا ہے میں نہیں تو مریم وزیر آزم جس پر حمزہ شیباز شریف شاہدہ کان عباسی میاں شیباز شریف اور کئی اہم ترین رہنما بلکل فراغت کی کرسی پہ چلے گئے سرائے کہتے ہیں کہ کسی جگہ پیغام دیکھ دیا گیا ہے کہ مریم نواز کو اقتدار کے وانوں تک پہنچایا جائے پنجاب بے شک پہ بس پالٹی لے لے یہاں تحریک استحقہ میں پاکستان لے لے یہاں کوئی اور جماعت لے لے لیکن ہمیں مرکز میں وزارت اس میں دی جائے لیکن کس طرح دی جائے اچھا یہ تو خبر تھی لیکن کس طرح دی جائے اس لیے کہ ووٹ تو عوام نے دینا ہے ووٹ اس میٹنگ میں بیٹھے بارہ چودہ سولہ لوگوں نے نہیں دینا ووٹ اقتدار کے وانوں میں بیٹھے دو سو ڈائی سو لوگوں نے نہیں دینا ووٹ عوام نے دینا اور عوام فیصلہ دے چکی ہے کہ عوام پی ڈی ایم کے کسی امید بار کو ووٹ نہیں دے گی لہٰذا گیم اوبر اور پی ڈی ایم کی کہانی احتتام کو جا رہی ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ